اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک چھاک ہوں شان کا میں لنچ بنا رہی تھی تو میں آج شان کو لنچ میں فروٹس وغیرہ ہی دوں گی کیونکہ گھر پر فروٹس ہے تو شان کو لنچ میں فروٹس وغیرہ میں نے دے دیا تھا اس کے بعد یہ جو کلپ تھا یہ سکول سے واپس آ رہے تھے ہم چاک تھے اور مجھے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے بال نکل رہا ہوتا ہے آگے پیچھے سے دروت ہوتی ہے تو بس میں اب ان کو پتوں سے نکال کر اور میرے پاس ایک چھوٹی بوٹل ہے اس پر میں رکھ لوں گی دوپہر کا ٹائم ہو گیا تھا اور ممہ نے کہا کہ فروٹس ہیں تو فروٹ ہی دے دو اور ساتھ میں دودھ دے دو کیونکہ ان کو کھانا نہیں کھانا تھا تو میں نے ان کو فروٹ دے دیا اور اس کے بعد کیونکہ کپڑے میں نے دھو کے رکھے تھے لازدے تو اب میں ان کو رسیوں سے اتار لیتی ہوں اور ان کو سب کو فول کر لوں گی تو بس یہ تھوڑے سے چھوٹے 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 سے کپڑے رہ گئے تھے جو کہ ڈرائے نہیں ہوئے تھے صحیح سے اور ساتھ میں دو بیٹ شیٹس جو کہ میں نے ایک اوپر ایک ڈال دی تھی تو وہ کیونکہ یہ موٹی موٹی بیٹ شیٹس ہیں تو یہ بھی ہلک ہلکی سی نم تھی تو میں نے ان کو الگ الگ کر کے پھلا دیا اور یہ سارے چھوٹے کپڑوں کو بھی الگ الگ کر کے پھلا دیا ہے یہ جتنے بھی چھوٹے کپڑے تھے نا یہ میں نے بیوی ہینگر میں ڈالے تھے جس کی وجہ سے یہ صحیح سے ڈرائے نہیں ہوئے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ جا کر میں سو گئی تھی تو بس پھر میں آج واکلی بھی نہیں گئی کیونکہ بچے سو گئے تھے اور پھر فوراں سے اگر میں آدھا گھنٹے گھنٹے بعد ان کو جگاؤں تو شان بہت زیادہ ڈسٹراب ہو جاتا ہے نین خراب جاتی ہے تو پھر بچہ ایسے میں جا کر کھیلے کبھی کیا پارک میں تو اس لئے پھر میں بھی سو گئی تھی اور ہم آج نہیں گئے تھے پھر اثر کا ٹائم ہو گیا تھا تو پھر ہم نے نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد چائے بنائی تھی میں نے اور ممہ نے چائے پی لی تھی اور ساتھ میں کچھ بسکٹ وغیرہ لے لئے تھے تو میں نے اپنے لئے جو ہے وہ ٹک بسکٹ نکالا تھا اور ممہ جو ہے نا یہ دوسرا والا بسکٹ کھائیں گی اس کے بعد میں نے شان کو زبردستی کر کے اٹھایا تھا آٹھ بجے کے ٹائم پہ کیونکہ وہ تو جو ہے نا اٹھ نہیں رہے تھے تو میں نے کہا کہ بھائی بہت ہی زیادہ لیٹ ہو گیا میں نے کھانا وانا بھی بنا کے فارغ کر دیا تھا تو میں نے کہا کہ بھائی جلدی سے اٹھو بٹا تاکہ ہم ہومورک کر لے ہومورک رہے گیا ہے تو بس اب شان کو اٹھا کے تو وہ ہومورک کریں گے اور آج کل جو ہے نا مجھے خانسی پر غیرہ نہیں ہے فلو بھی نہیں ہے لیکن میرا گھرہ بڑا خراب ہے تھوڑی تھوڑی سی کبھی کبھی کھانسی آ جاتی ہے لیکن آواز اتنی خراب ہو رہی ہے موسم کی وجہ سے اور یہ شکر ہے کہ بچوں کو نہیں ہے الحمدللہ آج میں نے سوچا تھا کہ میں جاؤں نا وہ وائٹ پلاو بناؤں گی جو کہ میں ایک دو دفعہ پہلے بھی بنا چکی ہوں تو اس کے لئے میں نے دو پیاز لے کے اس کو چاپ کیا تھا اور چاپ کر کے میں نے آدھا سوتے کر کے نکال لیا تھا پیاز اور آدھا پیاز وہ میں نے براؤن کر کے رکھ لیا تھا جو براؤن پیاز ہے وہ لاس میں ہم اوپر سے ڈالیں گے وائٹ پلاو میں اور جو ہمارا سوتی کے اب پیاز ہے اس کو ہم اگین اپنے جو مسالہ بنائیں گے اس کے لئے یوز کریں گے تو یہاں پر میں نے سارے کھڑی مسالے ڈال دی دیں جس میں سوف بھی شامل ہے اور باقی سارا کھڑا مسالہ شامل ہے اس کے بعد میں نے اس میں ادھا کنسن کا پیسٹ ڈال دیا تھا اور ان دونوں کو اچھے سے بھونا تھا پھر اسی میں میں نے جو سوتے کی آوپیاز نکال لیا ہے وہ بھی ایٹ کر دوں گی اور یہاں پر میں نے کچھ دس سے بارہ جو ہے نا کٹیوی مرچے جو ہے وہ ڈالی تھی کٹ کے نہیں ڈالنے آپ نے کوٹ کر ڈالنے اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا تو کٹیوی مرچے میں نے تھوڑی سی سوتے کی پھر میں نے جو ہے وہ سوتے کی آوپیاز ڈالا اس کو بھی میں نے اچھے سے سوتے کی آب بھونا اور اس کے بعد پھر میں ہاف کیجی کی چکن ڈالوں گی اور اس کا کلر چینج کریں گے اس کو مسالہ کے ساتھ اچھے سے بھونیں گے سارا مسالہ اس کے ساتھ کوٹ ہو جائے گا مسالہ اچھے سے چکن کے ساتھ کوٹ ہو جائے گا اور چکن کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں جو ہے وہ تین درمیانے سائز کے تماتر جو ہے وہ چاپ کر کے ڈالیں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا کیوڑا ووٹر ڈالیں گے اور یہ میں نے ڈالا ہے گرم مسالہ پاودر اور اب ہم جو ہے نا وہ تماتروں کو اچھے سے مکس کریں گے اور میں نے دو سے تین سلائس کیوئی حج ملچے بھی ڈالی تھی ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی ایٹ کیا ہے تماتروں کو میں نے اچھے سے بھونا ہے تماتر جو ہے وہ سوفٹ ہو جائیں گے بلکل ہی ٹاماترو کو گھونٹنا نہیں ہے آپ نے ٹھیک ہے اور اس پوائنٹ پر اگر آپ کے پاس سوڑی سی دہی ہے تو کم سے کم 3 to 4 ٹیبل سپون آپ دہی ایٹ کر دیں گے اور پھر جو ہے نا منٹ آپ ڈھک کر چکن کو گلا لیں گے اس کے بعد آپ چاولوں کے حساب سے پانی ایٹ کیجئے گا اور ساتھ میں جو ہے وہ چاول ایٹ کر کے اور اس کو جو ہے نا وہ تیز آج پر بوائل آنے دیں گے اور اس کے بعد آپ چاولوں کو پکا کر دم دے دیں گے اور آپ کی وائٹ پلاو ریڈی ہو جائے گا دوسری سائٹ پر میں نے جو ہے وہ کچھ سالات تیار کر لیا تھا کچومبر اور میرے پاس جو ہے نا یہ سالات کے پتے تھے تو میں نے اس کے چھوڑے چھوڑے پیس کر لیا ہے پھر وہ بہت بڑے بڑے پیس ہوتا ہے تو بائٹ لینے میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے اس کے علاوہ میں جو ہوں نا ابھی جلدی سے جب تک جو ہے وہ چاولوں کو بوائل آئے گا چاول گلیں گے میں یہاں پر گاجر کا انسٹینڈ آچار بنا رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے ایک بڑے سائز کا جو نا وہ لیا تھا گاجر تو یہ دیکھیں اس کے بیچ میں بھی کوئی گھٹلا نہیں ہے پورا کا پورا گاجر ریڈ ہے تو بس میں اس کے اس طریقے سے سکوائر میں کاٹوں گی اور پھر اس کے پتلے پتلے سے جولین سلائسز کر دوں گی ٹھیک ہے یہ باقی سارے میں نے گاجر ایڈ نہیں کیے تھے بس یہی والا گاجر جو ہے نا میں نے اس کو پورا جولین چاپ کر لیا اس کے بعد ایک الگ سے باؤل میں میں نے تیل لیا اور تیلیں جو کٹی بھی ادرک ہے یہ ہم اس تیل میں ایڈ کریں گے اور ساتھ میں یہ سلائس کیے ہوئے گاجر جولین گاجر اور سلائس کیے ہوئے ہری میرچے کچھے تیل میں پہلے میں نے کٹا ہوئے لیسن ڈال دیا تھا یہ تقریبا چار سے چھے جا ہوئے لیسن ہے پھر میں اس میں پسی ہوئی لال میرچ ڈال دوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس میں تھوڑا سا جو نا میں نمک بھی ایڈ کروں گی اور اس کے بعد میں نے یہ جو گاجر اور ہری میرچے کٹی ہیں اس کو اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور that's it آپ کا جو انسٹنٹ گاجر ہے وہ گاجر کا چار وہ ریڈی ہو گیا ہے اور یہ سسرال کی ریسپی ہے میری اور مجھے تو بہت پسند ہے ضرور اس کو بنا کے ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دے کے بتائیں گا آپ لوگوں کو پسند آیا نہیں ہے پھر میں نے یہاں پر تھوڑا سا جو ہے نا وہ ادرک لیسن کا پیس اور تھوڑا سا زیرہ پاوڈر اور کالی مرچ اور نمک ڈال کے دہی کے ساتھ میں نے پھینٹ لیا تھا اور یہ میں نے پھینٹ لیا تھا رائی تھا اور اس کے علاوہ یہ دیگے لیجئے ہمارا وائٹ پلاو ریڈی ہو گیا اوپر سے میں نے براؤن گیوی پیاز اور تھوڑی سے دھنیا ڈال کے اس کو سرف کیا ہے اور بہت ہی مزے گا یمی بہت ہی مزے گا بلوگ کا ان کرتی ہوں آپ لوگ اسے اجازہ چاہوں گی بلوگ پسند آیا تو لائک کامنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھانکی سوہم آج اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ